موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیو بہنو اور بچوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ جللہ شانہو سے دعا ہے کہ آپ سب کی ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کر دیں کیونکہ بے شک میرے اللہ کی ذات ہی وہ ہے جو ہر چیز بے قدرت رکھنے والی ہے اس کائنات کی جان اللہ کا نام اور اللہ کا کام ہی سب کچھ ہے اور اللہ کے نام کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور فائدہ ہی فائدہ ہوگا جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارے سب بگڑے کام بن جاتے ہیں اور خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے پغمبر ان کو کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر بکاریں یا رحمان کہہ کر بکاریں یہ سارے اچھے اچھے نام اس اللہ کے ہی ہے سبحان اللہ بے شک اس پوری کائنات کے سب سے خوبصورت ترین نام میرے اللہ کے ہی ہے اور میرے اللہ کیا فرماتا ہے کہ جیسے چاہو پکارو یا اللہ کہو یا رحمان کہو یا رحیم یا رعو یا کریم جس طرح پکارو گے فرمائے یہ سارے خوبصورت حسین ترین نام اسی اللہ کے ہے جو اللہ سب کچھ دیتا ہے تو آج والا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ ہر مشکل انشاءاللہ دور ہو جائے گی آپ کو میں اس کا وظیفہ اور برکت بھی بیان کروں گا یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 55 نمبر ہے الولیو تو اس کا مینی کیا بانتا ہے سر پرست مددگار حمایتی تو میرے بچوں جس کا مددگار اللہ ہو جس کا حمایتی ساری کائنات کا مالک ہو تو پھر کیا کوئی بھی مشکل کوئی بھی پریشنی رہتی ہے نہیں رہتی صرف ہمارے پکارنے میں اور ہمیں اللہ کو اپنی مشکل بتانے میں فرق ہوتا ہے ورنہ میرے اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے جب کوئی اس کو پکارتا ہے وہ پکار کا جواب دیتا ہے اور جب اللہ سے کوئی مدد مانگتا ہے تو وہ ضرور کرتا ہے یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ خود مدد کر دیں اپنے کسی دوست کو کہہ دیں کسی نبی کو کہہ دیں کسی فرشتے کو بھیج دیں ہماری اسلامی تاریخ اس چیزوں سے بھری ہوئی ہے کہ جب جب بھی جس جس نے بھی اللہ کو پکارا ہے تو اللہ نے اس کی مدد کی ہے جنگِ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے اللہ نے آسمانوں سے لشکر بھیجے فرشتوں کے اپنی بندے اور اپنے رسول کی مدد کے لیے اور جنگِ یرموک اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں تاریخ کا حصہ ہے اور ہمارا ایمان اس چیز پر مضبوط کرتی ہے کہ ہم در بدر بھٹکنے کی بجائے صرف اپنے اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو رکھیں اور اسی کو پکاریں تو جس کا اللہ جیسا مددگار اور حمایت کرنے والا ہو تو اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہماری تاریخ کے ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت امام مغربی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں حاضر ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں اور وہ کہنے لگے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرمانے لگے کہ ہمارا ایک غلام ہے جسے بغیر کسی وجہ کے غرفتار کر لیا گیا ہے اور جس نے قید کیا ہے وہ شہر کا دروگا ہے اور وہ دروگا تمہارا مرید ہے تم جاؤ جا کر اس کی سفارش کرو اور اس کو رہائی دلواؤ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید کیا فرمایا کہ یاد رکھنا یہ بات میں تمہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ بات مجھے کہنے کا حکم اللہ جللہ شانو ہو نے دیا ہے حضرت مغربی رحمت اللہ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو مارے شوق کہ وہ کیا ہوگا کیا اس کی شان ہوگی کہ جس کے لئے اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور آقا کریم خواب میں مجھے حکم دے رہے ہیں کیا بات ہوگی کیا شان ہوگی کیا اس کی پرواز ہوگی اور کیا اس کا مقام ہوگا اس شخص کا آپ فرماتے ہیں کہ مارے شوق کے نہ میں نے اپنے سر پہ امامہ باندھا اور نہ ہی میں نے اپنے پاؤں میں چوتی پہنی میں جلدی سے اسی طرح نکل گیا اپنے گھر سے اور جب وہ دروگا کے پاس پہنچے تو ظاہری سی بات ہے وہ تو ان کا پیر تھا تو اس دروگا کی تو عید ہو گئی جیسے حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نے فرمایا مرشدہ دیدار ہے باہو منو لکھ کروڑا حج جاہو اس دروگا کی تو عید ہو گئی اور وہ عرض کرنے لگا حضور آپ کس طرح تشریف لے آئے تو حضرت نے فرمایا میں نے اسے کہا کہ آج تم نے کسی شخص کو گرفتار کیا ہے تو وہ کہنے لگا جی حضرت آج ایک بندے کو پکڑ کر لے کر تو آئے ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ بنا ہے تو وہ دروگا کہنے لگا حضور اس سے پوچھ کچ کی ہے وہ بولتا نہیں اور جب بولتا ہے تو آگے سے یہی کہتا ہے بس آنے والے ہیں جو مجھے چھڑائیں گے یعنی جو اس کیسے رہائی دلوائیں گے تو پھر حضرت مغربی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں اس کو چھوڑ دو تو دروگا کے حکم پر اس شخص کو رہا کر دیا گیا اب یہ دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ باہر آ کر پوچھتا کہ مجھے کیوں چھوڑ دیا گیا اور اس کو بتایا جاتا کہ حضرت امام مغربی رحمت اللہ نے تمہاری شفارش کی ہے اور وہ حضرت کا شکریہ ادا کرتا یہ ہماری دنیا داری کا اصول ہے اگر کو ہم پہ مہربانی کریں تو ہمارا یہ حق بانتا ہے اس بندے پر کہ ہم اس کا شکر ادا کریں اللہ کا بھی شکر ادا کریں اور جو اس میں وسیلہ بنا ہے اس کا بھی شکر ادا کریں اور یہی اچھے اخلاق کی نشان تہی ہے لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کمال کی بے نیازی تھی اس شخص کی شکریہ ادا کرنا تو بڑی دور کی بات اس شخص نے میرے ساتھ کلام بھی نہیں کیا اور جو شہر سے باہر جانے والا راستہ تھا اس راستے پہ وہ شخص چل پڑا آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی شوق کا غلبہ تھا میں بھی اس شخص کے پیچھے پیچھے چل پڑا آپ فرماتے ہیں کہ جب کافی باہر نکل آئے تو کہنے لگے کہ میں نے اس شخص کو روکا وہ روک گیا تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کیا تم مجھے جانتے ہو اس شخص نے کہا نہیں تو آپ فرمان لگے کہ میں نے اپنا تعرف کروایا اس شخص کو کہ میں امام ابو مسلم مغربی ہوں تو وہ شخص کہنے لگا شکر ہے اللہ کا کہ آپ کا کافی نام سنا تھا چلے آئی زیارت بھی ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اس کو آفر دی میں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے زندگی میں سو مشکل وقت آتے ہیں پریشانی آتی ہے پھر اگر کبھی زندگی میں تم پر کوئی مشکل پر نہ آئے تو تم میرے پاس آ جانا میں تمہاری مشکل آسان کر دوں گا وہ فرمان لگے کہ یہ بات سن کر اس شخص کا چہرہ غیرت کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں تو آپ کہنے لگے کیوں میں نے کوئی غلط بات کی ہے میں نے تو صرف یہی کہا کہ پھر اگر کبھی کوئی مشکل ہو تو تم میرے پاس آ جانا میں فرماتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگا حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں پھر میں نے آگے سے پوچھا کہ تیری اس بات کا کیا مطلب ہے تو وہ آگے سے کہنے لگا حضرت میں وہ ہوں جس کے لئے اللہ جللہ شان اہو نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے آدھی رات کو خواب میں آپ کو حکم دیا جس پر اللہ کی اتنی رحمت ہو اس کو آپ کی ضرورت کہاں سے پڑ گئی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ہی دنیا داری کے کاموں میں الجے ہوئے ہیں اگر ہم اپنے آقا کے غلام بن جائیں جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے بندے بن جائیں وہ ہمارا مالک ہے تو ہم اسی کو یاد کریں جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کبھی نہیں بھولتا اللہ تو اس کو بھی نہیں بھولتا جو اللہ کو مانتا نہیں تو ہم تو پھر بھی اس نبی کریم اس کے محبوب کریم کے امتی ہیں تو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف تو اللہ کو کبھی بھی ایسے نہیں پکارنا الولی یہ اللہ کا صفاتی نام ہے تو اس کو ہم پکاریں گے یا ولی تو یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور اللہ کا دوسرا اپنا نام کے ساتھ ملا کر ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی طاقت اور اس کی برکات بے پناہ ہوگی انشاءاللہ تو جب بھی کسی پہ کوئی بھی مشکل ہو تو یہ پڑھیں اولا کا کیارہ گیرہ مرتبہ دعوت ابراہمی لازمی پڑھ لیجئے گا دروشی پڑھنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کے ترمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو وہ بھی رد نہیں ہوتا اور وہ کامیاب ہوتا ہے ایک درود پاک پڑھنے سے اللہ کی دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جس ورد یا جس دعا کے اول آخر ایک سو دس اول اور ایک سو دس رحمتیں بعد میں ہو تو انشاءاللہ اللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی وہ ورد بھی قبول ہوگا تو یہ آپ پڑھ لیجی گا بعض نماز عشاء پڑھ لیں بعض نماز فجر پڑھ لیں جس ٹائم پہ مرضی پڑھ لیں لیکن ہمیشہ وہ ہی وقت سیم ہونا چاہیے آپ کا اور تب تک اس کو پڑھتے رحمان وحیم یا ولی یا اللہ یا ولی یا اللہ یا ولی یا اللہ اے مددکار سر رست اللہ میری مدد فرما تو جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی مشکل ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا یہ ہر کام کے لیے بہترین ہے خصوصاً یہ ورد ہر قسم کی مشکل سے اور ہر قسم کی پریشانی سے بچانے کے لیے بہت مجرب وظیفہ ہے ازانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھتے رہے باوضو ہو کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے جب مرضی کر لیں کوئی بھی ایک ٹائم رکھ لیں اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ کسی بھی وظیفہ کا ورد کا اثر ہوتا ہے نماز کی پہنندی ضرور کیجئے گا آپ میرے لئے دعا کیجئے گا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے دعا کروں گا اور اس ویلیو کو لائک سبسکرائب اور صدقہ چاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجئے گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے جونکہ اللہ کا نام اللہ کا کلام پڑے گا اس کو برکت حاصل ہوگی اور آپ کو برکت نصیب ہوگی چلے ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئے وظیف عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ